حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ سے خجوروں کی سرزمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں میرا خیال تھا کہ وہ یمامہ ہے یا ہجر ہے لیکن وہ سرزمین مدینہ ہے جس کا نام یسرب تھا اور میں نے اپنے اسی خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنی تلوار ہلائی تو اس کا وست یعنی درمیان ٹوٹ گیا اس سے مراد وہ ہے جو مومنوں کو غزبہ احد میں تکلیف اٹھانا پڑی پھر میں نے دوبارہ اسے ہلایا تو وہ اپنی پہلی حالت سے بہتر ہو گئی اس سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی فتح عطا فرمائی اور مومنوں کو اکٹھا کر دیا متفق انعالیہ اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے